موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو یونیورس فیو میں خوش آمدد دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں موجود کچھ ہوائی جہاز کمپنیاں اتنی مالدار ہیں کہ ان کے احساسوں کی مالیت پاکستان کے سلانہ بجٹ سے بھی زیادہ ہے ایک ہوائی جہاز کمپنی ایسی بھی ہے جس نے صرف ایک سال میں پاکستان کی پوری عبادی کے برابر مسافروں کو اپنی منزل پر پہنچایا اور ایک ہوائی جہاز کمپنی جو دنیا کے ایک سو اکیس ممالک میں آپریٹ کرتی ہے جبکہ ایک ہوائی جہاز کمپنی ایسی بھی ہے جس کے ایک ہزار آٹھ سو اکتیس روٹس ہیں اور ایسی ہوائی جہاز کمپنی جس کے پاس آٹھ سو پندرہ جہاز ہیں جبکہ ایک ایسی ہوائی جہاز کمپنی جو دنیا کی سب سے انچی اڑان بھی برتی ہے دوستو اگر آپ یہ سب دلچسپ معلومات جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آئندہ بھی ایسی معلومات ملتی رہیں تو دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو ایئر لائن دنیا کی پرانی ایئر لائنز میں شمار کی جاتی ہے جس کی بنیاد مارچ انیس سو پچیس میں امریکہ کے شہر میکون میں رکھی گئی اس ایئر لائن کے پاس موجود تیاروں کی تدات تین سو پچیس ہے ڈیلٹا ایئر لائن کا ہیڈ کوارٹر امریکہ کے شہر ایٹلانٹا میں ہے جبکہ اس ایئر لائن کے ملازمین کی تعدات چھاسی ہزار پانچ سو چونسٹھ ہے اس ایئر لائن کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے احساسوں کی مالیت چونسٹھ ارب امریکی ڈالر ہیں جو کہ پاکستان کے سلانہ بجٹ سے بھی زیادہ ہیں ایٹلانٹا کی سب سے مصروف ترین ایئر لائن امریکن ایئر لائن گروپز ہے یہ گروپ کئی ایئر لائنز کو ملا کر دسمبر دو ہزار تیرہ میں بنایا گیا تھا اس ایئر لائن گروپ کا ہیڈ کوارٹر امریکہ کے شہر فارٹ ورٹ جو کہ ریاست ٹیکسز میں ہے واقعہ ہے دوستو یہ ایئر لائنز صرف ایک دن میں ستا سٹھ سو فلائٹ چلاتا ہے اور اس گروپ کے ملازمین کی تعداد ایک لاکھ تیتیس ہزار سات سو ہے دوستو اس ایئر لائنز گروپ کی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس نے سال دو ہزار انیس میں صرف ایک سال کے عرصے میں پاکستان کی پوری عبادی کے برابر یعنی بائیس کروڑ مسافروں کو اپنی منزل دنیا میں سب سے زیادہ ممالک میں اپریٹ کرنے والی ایئر لائن ترکیش ایئر لائن ہے اس ایئر لائن کی بنیاد آج سے ستہ سو انیس سو تیتیس میں رکھی گئی تھی ترکیش ایئر لائن کے پاس تین سو پندرہ ہوائی جہاز ہیں اور اس ایئر لائن کے ملازمین کی تعداد پینتیس ہزار دو سو پچھتر ہے دوستو اس ایئر لائن کا ہیڈ کوارٹر اتا ترک ائرپورٹ استمبول میں واقع ہے دوستو اس ایئر لائن کی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دنیا کے ایک سو اکیس ممالک میں اپنی خدمات دیتی ہے جو کہ دنیا میں کسی بھی ایئر لائن کی خدمات سے بہت زیادہ ہے آئر لائن کی ہوائی جہاز کمپنی رائن ایر دنیا میں سب سے زیادہ رونٹ رکھنے والی کمپنی ہے دوستو اس کمپنی کی بنیاد نومبر انیس سو چوراسی میں رکھی گئی اس ایئر لائن کا ہیڈ کوارٹر برنل انٹرنیشنل ائرپورٹ آئر لائن میں ہے اور اس کے پاس موجود تیاروں کی تعداد دو سو پچیس ہے جبکہ اس ایئر لائن کے ملازمین کی تعداد سترہ ہزار پانچ سو ہے دوستو اس ایئر لائن کی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ایئر لائن ایک ہزار آٹھ سو اکتیس روٹس پر اپنی خدمات دیتی ہے جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے انیس سو سات میں بنائی گئی یہ ایئر لائن تجارتی سامان کی عام دورفت کا کام سر انجام دیتی ہے اپنی ایک سو تیرہ سالہ خدمات کی وجہ سے اسے دنیا کی سب سے پرانی اور بڑی کارگو ائر لائن ہونے کا عزاز ہے دوستو اس ائر لائن کے پاس آٹھ سو پندرہ ہوائی جہاز ہیں اور اس ائر لائن کے ملازمین کی تعداد پنتالیس ہزار سے زیادہ ہے دوستو اس کی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ گروپ دنیا کا سب سے بڑا پارسل کا نظام چلاتا ہے سنگاپورٹ ائر لائن کی بنیاد مئی انیس سو سنتالیس میں رکھی گئی اور اس کا ہیڈ کوارٹر بھی سنگاپور میں ہے اس ائر لائن کے پاس موجود جہازوں کی تعداد باسٹھ ہے جبکہ اس کے ملازمین کی تعداد چودہ ہزار سات سو انتیس ہے دوستو اس ائر لائن کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا ایک روٹ دنیا کا سب سے لمبا فضائی روٹ ہے جو کہ سنگاپور سے امریکہ کے شہر نیواغ تک ہے اور اس روٹ کا کل فاصلہ نو ہزار پانچ سو چونتیس میل دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس بنے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو آئندہ بھی ہماری ایسی ویڈیو ملتی رہیں اللہ حافظ موسیقی